اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو دیکھو بابا آدم سے خطا اور گناہ ہوا لہٰذا بنی آدم یعنی آدم کی اولاد سے گناہ ہونا کو تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی سرشت کے اندر سے گناہ ظاہر ہو گیا جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں تھے وہ جنتوں کے مزے اڑا رہے تھے وہاں کسی کسی کوئی کمی نہیں تھی وہاں تو ملائکہ کی صوبت اور رفاقتیں تھی اس کے باوجود اس شروری خسرت کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تو آج اگر بنی آدم کے اندر یعنی ضروریت آدم میں سے کسی کے اندر سے گناہ ظاہر ہو جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ بابا آدم جو جنتوں کی قربتوں میں رہ کر ملائکہ کی رفاقت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل ساتھ اپڑوس میں رہ کر گناہ کا صدور اس سے ہو سکتا ہے تو یہ دنیا کے اندر انسان جو رہتے ہیں دنیا تو ویسے گناہوں کی آماجگاہ ہے یہ تو ویسی جو ناجائج خواہشات کا سمندر ہے یہاں پر اگر بنی آدم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کا تاجب کی بات نہیں ہے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں رہ کے گناہوں سے بچ کر رہنا اور سیرے سے کوئی گناہ سادر انسان سے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو گویا کہ اگر آدم کی اولاد سے گناہ ہوا تو باپ سے بھی تو گناہ ہو گیا تھا کوئی بات نہیں لیکن باپ نے آگے کیا کیا تھا گناہ ہونے کے بعد توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے گگڑائے تھے ان کے سامنے ندامت شو کی تھی اب اگر اولاد باپ کے ایک عمل کی تو پیروی کرے یعنی اس سے گناہ ہوا تو اس سے بھی گناہ ہوتا رہے لیکن دوسرا عمل جو اس نے توبہ اور ندامت اللہ کے سامنے پیش کی اس کو اگر اختیار نہ کرے تو اس اولاد کو نالائق اولاد کہتے ہیں کیونکہ باپ کی پورے پورے نقش قدم پر نہیں چل رہی باپ کا نقش قدم تو یہ تھا خطا ہوئی تو اس کے ساتھ توبہ بھی کی ہے اولاد کا بھی وطیرہ یہی ہونا چاہیے خطا گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن ساتھ یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے بس اس کا مطلب یہ کی یہ لائق اولاد ہے یہ ناہنجار اولاد نہیں ہیں یہ ناخلف نہیں ہیں یہ جو گوہ ہے کہ لائق اولاد ہے یہ خلف الرشید ہے یعنی یہ آدم علیہ السلام کا سچا بیٹا ہے کہ آدم کی طرح اگر خطا ہو بھی گئی تو آدم کی طرح نہیں اپنی باپ کی طرح پھر توبہ بھی کر لی اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ قربت عطا فرمائیں اور آپ جانتے ہیں کہ جنتوں کی قربتوں سے جب زمین پر آدم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے زمین پر جب اتارا گیا ہے کہ چونکہ آپ نے یہ گناہ اور خطا کر لی ہے لہذا اب آپ یہاں میری قربتوں میں نہیں رہ سکتے آپ زمین میں جائیے زمین ہی گناہوں کی آماجگاہ ہے گناہ کرنے تو زمین میں جا کے کیجئے یہاں جنتوں کے اندر گناہ اور معاصیت یہ کیا کیا آپ نے چلیے زمین میں زمین پر جب اتارا ہے زمین پر اتر کا آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا عمل کیا تھا سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ سے توبہ تھی آپ نے زمین پر اتر کا اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساڑھے تین سو سال تک توبہ کرتے رہے توبہ ندامت کے آنسوں بہاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ تیری قربو تو ورہ کر جو مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھے معاف کر دی ساڑھے تین سو سال تک توبہ ہو رہی ہے تو دوگاہ کے زمین پر آتے ہی سب سے پہلا عمل کیا تھا وہ توبہ گویا کہ انسانیت کی زندگی کا آغاز توبہ سے ہو رہا ہے انسانیت کی زندگی کا آغاز توبہ سے ہو رہا ہے اس لئے اگر آپ غور کریں آدم علیہ السلام زمین پر اترک اپنے آنسوں بہا رہے ہیں روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ فرمایا کہ دعوت علیہ السلام کے آنسوں جمع کیے جائیں اور پوری انسانیت کے آنسوں جمع کیے جائیں تو پوری انسانیت جو قیامت تک روئے گی وہ سب کی سب انسانیت کے آنسو دعوت علیہ السلام کی آنسو کا دسمہ حصہ نہیں بن سکتے ہیں حضرت دعوت اتنا روتے تھے اللہ کے ساتھ اور فرمایا کہ دعوت علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری انسانیت کے آنسو جمع کیے جائیں یہ سب کے سب آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا دسمہ حصہ نہیں بنتے آدم اتنا روئے ساڑھے تین سو سال تک ایک دو منٹ نہیں ایک دو دن نہیں ساڑھے تین سو سال تک روکتے رہے اور عبدالی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شرمندی اور ندامت کی وجہ سے ساڑھے تین سو سال تک آسمان کی طرح سر نہیں اٹھایا اللہ سے شرم آتی تھی کس مو سے میں اللہ کو پکاروں کہ جس اللہ کی قربت میں رہا جسے زندگی کی ساری نعمت مجھے عطا کی جنتوں کی قربتیں دیں امہ ہوا کا ساتھ دیا اور وہاں ملائکہ کے صوبت اور رفاقتیں دیں اور تصویحات اور تحمید کے نغمے دیئے وہاں پر رہ کے میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر لی اور کیا تھی اللہ نے ایک پھلی سے تو مانا کیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا واقعی ساری جنت تیری ہے اور میں کیسا حریص بنا کہ میں نے اسی پھل کو کھایا شرمندہ ہیں اور سر نہیں اٹھایا ساڑھے تین سو سال روایات میں آتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال کی بار سر اٹھایا تو آسمان پر لکھا و تا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ اس امت کو ملا وہ کلمہ لکھا ہوا ہے آپ نے جیسے دیکھا تو فورا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدے میں گر گئے کیا دعا کر رہے ہیں اے ربز و جلال یہ تیرے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس کے صدق و وسیلے سے مجھے معاف کر دیں آج لوگ کہتے جی دعا میں وسیلہ دینا جائز نہیں ہے بھئی بابا آدم نے پہلی دعا میں وسیلہ محمد مصطفیٰ کا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے اے ربز و جلال میں اس کے وسیلے سے اس کے صدق و طفیل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے آدم تجھے کیا معلوم کہ میرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے یہ کون ہے تو آدم علیہ السلام نے ارس کی اے ربز و جلال مجھے پتا تو نہیں ہے یہ کون ہے لیکن جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور درمیان میں واؤ کا بھی واسطہ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں دو الگ سنٹینس ہیں لا الہ الا اللہ یہ ایک مستقل سنٹینس محمد الرسول اللہ ایک الگ سنٹینس ہے اور دو الگ الگ سنٹینس میں واؤ تو آتا ہے یعنی کیوں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ واؤ کا فاصلہ آتا ہے انگلیش میں دو سنٹینس لے کے تو انڈ کا واسطہ آتا ہے اردو میں دو سنٹینس بولے تو اور کا واسطہ آتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واؤ کا واسطہ نہیں نکل کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربز و جلال کہ جس شخصیت کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا اور درمیان میں واؤ کا بھی واسطہ نہیں ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ کی نظر میں بڑی برگزیدہ ہے بڑی عظمت والی ہے تب ہی تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے اس لئے میں نے اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تو ربز و جلال نے فرمایا کہ آدم تُو نے ٹھیک سمجھا یہ تیری ضروریت میں تے نبی آخر الزمان ہے یہ نبی آخر الزمان جو تیری ضروریت نسل میں سے پیدا ہوں گے اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا یہ وجہ تخلیق کائنات ہے اس کو پیدا کرنا مقصود تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا ہے ظاہرے گا تیرے وجود سے یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر جائے رونا کا فروز ہوں گے اور نبوت کے سلسلہ ختم ہو کر قیامت کے لئے محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچم لہرائے گا اللہ اکبر محمد رسول اللہ تو دعا قبول ہو رہی ہے اب اللہ تبارک وطانے جب دعا قبول کی تو کلمات اتار دیئے کہ آدم یہ دعا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ الفاظ بھی مافی کے خود ہی نازل کیا جا رہے ہیں خود ہی بترایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے مافی نامہ لکھئے اس طریقے سے مافی کی درخواست پیش کیجئے اور آپ جانتے ہیں جب آقا خود ہی غلاموں سے کہا کہ یہ مافی کی درخواست لکھ کے لائیے اس کا مدد قبولیت یقینی ہے تو آدم کو بھی کہا گیا کہ تم دونوں یہ کہو اما حوا اور آدم دونوں کو ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں بھی ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو زمین پر قبول کیا تو معلوم ہوا کہ آغاز انسانیت کی زندگی کا توبہ سے ہوا اور آدم علیہ السلام کی آنسوں سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے سب سے پہلے کیا کرتا ہے روتا ہے کیونکہ آدم کی زندگی کی ابتدار رونے سے ہوئی تھی وہ زمین پر آیا آتے ہی رویا تھا کیونکہ وہ جنت کی قربتوں کو مس کر رہا تھا اور اپنے کیے پر شرمندہ تھا آتے زمین پر رویا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی ضروریت کے اندر اس سنت کو جاری کر دیا کہ بچہ جیسے دنیا کے اندر آتا ہے آتے ہی وہ بچہ رو کر بتاتا ہے کہ میں شرمندہ اور نادیم ہوں کہ جنتوں کی قربتوں میں عالمِ ارواہ کی اس پاکیزہ محول کے اندر تھا آج اس گناہ کی آماجگاہ دنیا کے اندر آگئے ہوں پتن ہی اب میرے ساتھ کیا ہوگا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزار پاؤں گا یا نافرمانی کے راستے میں رکھ کے جہنم کا اندر منوں گا وہ آکر ندامت سے روتا ہے تو دیکھو دنیا کے اندر بچہ آکر روتا ہے اور یہاں تک کہ اگر بچہ روئے نہ پیدائش کے بعد تو ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں یا رو کیوں نہیں رہا ذرا اس کو مارو اس کے پیٹ پر مارتے ہیں الٹا کر اس کے کمر پر تھپڑ مارتے ہیں جو جوڑتے ہیں تاکہ روئے روئے تو یقین ہو جہاں جی اوکی نہیں روتا تو انہیں حیرانی ہوتی خیریت کیوں نہیں رو رہا تو مالکہ ایسی سنت بنی آدم اللہ تبارک و تعالی نے ہر بچے کے اندر پیدا کر دی کیونکہ زندگی کا آغاز آدم علیہ السلام سے رونے سے ہوا اور معافی اور توبہ سے ہوا بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتی روتا ہے اور رو کر گویا کہ بتا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر رونا ہوگا اور جو رویا وہ پیڑا اس کا پار ہو گیا آدم رویا تھا اس کو توبہ ہے اس کی جب قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابو الانبیاء بنا دیا اس کی نسل کے اندر انبیاء جاری فرما دیئے وہ نہ صرف خود نبی تھے بلکہ نبیوں کا باپ بنا دیا کم و بیش ایک لاگ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کا باپ ابو الانبیاء اتنا شرف عطا کریں